میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آج میں آپ سے باتچیت کر رہا ہوں یہاں کینیڈا سے سب سے پہلے تو میں کوویڈ نائنٹین کے زمانے میں آپ سب کو بہت ہی بیس ویشز بیشتا ہوں اور یہ اچھا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ہیلڈی رہے بات یہ ہے کہ اس وقت چیلنج ہے کوویڈ نائنٹین کے وائرس کا مگر اس سے بڑا چیلنج ہمیں بہت سمیں سے چل رہا ہے ہمارے یہ جو ٹیررزم کے وائرس کا اور ٹیررزم کا وائرس چاہے کوئی بھی کمیوٹی ہو کوئی بھی دیش ہو اس کے لیے بہت ہی خطرناک ہے مگر میں ٹیررزم کے وائرس سے پہلے ایک بڑے وائرس کی طرف جاتا ہوں وہ ہے مائنڈ سیٹ کے پولیوشن کا وائرس ٹیررزم کا جو وائرس ہے وہ بھی ابھی ہم نے ریسنٹ اس کو سنا فور دا پاسٹ ٹونٹی ٹونٹی فائی فیئرز مگر یہ جو مائنڈ سیٹ کا وائرس ہے جس نے بھارت کو اپنی لپیٹ پہ لیا ہوا ہے فور دا پاسٹ وان تھاؤزنڈ ایئرز اور اس وائرس نے ہم سب کو برباد کر دیا کیونکہ ہم اس کو یہ بولتے ہیں کہ جو مسلم ہے وہ اچھا ہے اور جو مسلم نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے یہ ایک ایسا ہیٹرٹ پہ بیس وائرس ہے جو انفرچنیڈلی سب سے زیادہ مسلمز کو ہی برباد کر رہا ہے بھارت نے اس وائرس کو سب سے زیادہ جھیلا ایک ہزار سال سے زیادہ بھارت یہ وائرس کو جھیل رہا ہے اور ایک ڈراغیٹری ورڈ ہے کافر اس کو ہم سب برداشت کر رہے ہیں اور میرا من چاہتا ہے کہ میں اس شبد کافر کو ڈکشنری سے نکال دوں لیکن کافر کے جو میننگ ہیں وہ بہت ہی سمپل ہیں کہ وہ جو سٹیٹ آف ڈینائل میں رہتا ہے اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ سٹیٹ آف ڈینائل میں کون رہتے ہیں وہ جو میرے ہندو بہنبائی وہ تو سچ کو مانتے ہیں ریالٹی کو مانتے ہیں اس کائنات کی جو جو اصل ریالٹی ہے جو عوم کی پکار ہے اس کو مانتے ہیں لیکن سٹیٹ آف ڈینائل میں کون رہتے ہیں وہ لوگ جو اتھاریٹیرین مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں یہ بہت ہی اتھاریٹیٹیو جو مائنڈ سیٹ ہے یہ یہ پتہ ہے کہ کن کا ہے اس میں میں ریلیجن کو دوش بھی کچھ دیتا ہوں جو یہ اتھاریٹیرین مائنڈ سیٹ کو لاتا ہے مگر اس سے زیادہ دوش اس مائنڈ سیٹ کو ہے مائنڈ سیٹ جو اتھاریٹیرین مائنڈ سیٹ ہے وہ اس اس اندھیرے کو ہمارے اندر لاتا ہے بہرحال جو پشمندرہ بھائی کر رہی ہیں کام اور جو اس وقت بھارت میں کام ہو رہا ہے جو ریوائیول آف ہندو سیولائزیشن کی بات ہو رہی ہے جو ہندو راشترا کی ایسپیریشنز ہے اس پر چلنے کی جو بات ہو رہی ہے وہ ہے راستہ روشنی کا کیونکہ اس روشنی کے راستے پہ چل کر ساری انسانیت کا بھلا ہے اس میں صرف میرے ہندو بہن بھائیوں کو ہی بھلا نہیں ہے بلکہ مسلم کو اب بھی بھلا ہے سب کا بھلا ہے میں بار بار دل سے ہر بار کہتا ہوں کہ میں ایک ہندو ہوں جو مسلم فیتھ میں پیدا ہوا یہ بڑی بھریک بات ہے کیونکہ جو میری ہندو سیولائزیشن ہے جو میرا ہندو ہیریٹیج ہے وہ مسلم فیتھ کلب ہو کرسچینٹی فیتھ کلب ہو اس سے بہت آگے ہے چونکہ میری مسلم آئیڈنٹی کوئی نہیں ہے ہو نہیں سکتی وہ ایک فیتھ کلب ہے میری آئیڈنٹیٹی صرف اور صرف بھارتی ہے میری آئیڈنٹیٹی صرف اور صرف ہندو ہونے میں ہے کیونکہ ہندو کی جو آئیڈنٹیٹی ہے وہ دھرتی کے ساتھ جو بھی ہوئی ہے اور انسان کا جو ناتا ہے اس دھرتی کے ساتھ وہ اتنا ہی ہے کہ وہ اس دھرتی کا سن یا ڈاٹر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسانوں کا چاہے ہمارا فیتھ کوئی بھی ہو ہمارا واسطہ دھرتی کے ساتھ ہے دھرتی کے ساتھ اگر ہم جڑے ہیں تو ہم ہیں اور اگر ہم دھرتی کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے تو پھر ہم اپنے آپ کو بھی ڈینائے کر رہے ہیں اور جو وہ اپنے آپ کو ڈینائے کرتا ہے وہ ہے ان فیکٹ کافر میں ان کی ترمنالوجی میں بات کر رہا ہوں میں خود ہندو ہوں اور جتنے ہندو فلسفی کے ساتھ جڑے ہوئے انسان ہیں وہ مومن ہیں وہ مومن ہیں وہ سچے ہیں ہیومن ایررز جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں لیکن میں یہاں پر آئیڈنٹی کی بات کر رہا ہوں میں اپنے ہونے کے سچ کی بات کر رہا ہوں جب میں اپنے ہونے کے سچ کی بات کروں گا تو بڑی ہی سادہ بات ہے کہ اگر میں اپنی دھرتی کے ساتھ اپنے رشتے کو مانوں گا تو میں مومن ہوں اگر میں نہیں مانوں گا تو میں کافر ہوں اس کا کیا مطلب ہے کہ انفرچنیٹلی جو ہمیں کافر کہتے ہیں درحقیقت وہ خود کافر ہیں کافر کی ایک ڈیفینیشن بڑی سادہ سی سمپل اتھینٹک ڈیفینیشن ہے سٹیٹ آف ڈینائل میں رہنے والا شخص کافر ہے مگر بدقسمتی سے یہ ڈیروگیٹری ورٹ ہم تو ان پر بھی نہیں لگانا چاہتے مگر انہوں نے ہم پر لگایا ہم ان سے صرف اتنی بنتی کرتے ہیں کہ سٹیٹ آف پیس میں آ جائیں پیس کے مائنڈ سیٹ کو اپنا لیں چونکہ پیس کے مائنڈ سیٹ کو اپنائیں بغیر کہیں پر بھی بات نہیں بنے گی لیکن ہم نے ابھی اپنے ریسنٹ ہسٹری میں فورٹی سیون میں کیا دیکھا ٹو نیشن تھیوری کتنا بڑا فراوڈ ہے اتنا بڑا فراوڈ کہ ٹو نیشن تھیوری کا مطلب ہے کہ ٹو نیشنز ٹو نیشنز کون ہیں میں تو اپنی دھرتی کا سن ہوں تو میری نیشن کیسے دوسری ہو گئی اگر میرا فیت کلب روٹری کلب کی طرح کوئی مسلم ہے یا کرسچینٹی ہے تو وہ نیشن تو نہیں ہوئی وہ تو فیت کلب ہوا جس طرح کے روٹری کلب ہیں لائنز کلب ہیں لیکن جو میرا فیت ہے وہ میری آئیڈنٹیٹی نہیں ہے آئیڈنٹیٹی تو بہت بڑی ہے آئیڈنٹیٹی تو میری اس دھرتی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے دوستو بہنوں اور بھائیوں میں نے ایسے ہی رینڈم بات شروع کرتی لیکن اگر میں اپنی تھوڑی سی ہسٹری بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں مجھ سے اکثر یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ تاہر جی آپ کیسے یہ ہو گئے آپ کا یہ ایجنڈا کیسے بنا تو مجھے ورڈ ایجنڈا پہ ہنسی آ جاتی ہے اور میں ان کو کہتا ہوں کہ میں ایسا اس لیے سوچتا ہوں کہ مجھ میں ایک کومن سینس ہے میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں میں ایک پنجابی ہوں جو بھارتی ہیریٹیج کی گپٹا ڈائنیسٹی کا ایک خادم ہے جو اس ڈائنیسٹی سے اس لیگیسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے میں رام کے شہر لاہور میں پیدا ہوا میں گرو اپ ہوا رام کے دوسرے شہر قصور میں اور قصور کے ایک صوفی پوئٹ اب میں صوفی کی بات پر بھی آگے آوں گا کہ صوفی اٹسل کتنا فرارڈ اپ بن گیا ہے مگر وہ ایک صوفی ٹرو صوفی تھے جن کا نام آپ سب کو معلوم ہے بلے شاہ بلے شاہ کو جب میں نے اپنی ٹین ایج میں پڑا تو مجھے پتا چلا کہ میں کون ہوں بلے شاہ نے اپنی پوٹری میں لکھا بلے کی جانا میں کون یعنی بلے مجھے کیا پتا کہ میں کون ہوں یہ بلے کی ہمبلنس تھی اس نے ان شبدوں میں اپنی تلاش شروع کی جب میں نے بلے شاہ کو جو میرے شہر کے گرو تھے جو میرے پروفٹ تھے جو مجھے میرے کریٹر تک لے کر جاتے تھے جب میں نے ان کی پوٹری کو پڑا اپنی پنجابی لینگویج میں تو مجھے اپنی شناخت کا سارا سفر شروع ہوتا نظر آیا بلے شاہ نے جب مجھے یہ بتایا کہ جد گل سمجھ لئی تے رولا کی اے رام رحیم تے مولا کی جب بات سمجھ لئی تو کس بات کا شور ہے یہ رام رحیم مولا تو ایک ہی یہ ہے پھر جب بلے شاہ نے اپنی پوٹری میں کہا کہ گل ایک نکتے وچ مک دی ہے تو میں نے اتنی سادہ بات کو جو انہوں نے کہا کہ بات ایک نکتے پر ختم ہوتی ہے میں نے اس کو سمجھ کی کوشش کی اور مجھے پھر پتا چلا کہ میرا جو نکتہ ہے وہ تو ان فیکٹ میری شناخت کا ہے اور میری شناخت جو ہے میری دھرتی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے میں نے ابھی بات کی تھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تاہر جی آپ کا ایجنڈا کیا ہے تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ میرا ایجنڈا بلشاہ ہے میرا ایجنڈا وہ کومن سینس ہے جو کومن سینس مجھے یہ بتاتی ہے کہ مجھے اپنے ساتھ سچ بولنا ہے یا اپنے ساتھ جھوٹ بولنا ہے جب میں نے اپنے ساتھ سچ بولنے کی کوشش کی تو مجھے صاف پتا چلا کہ میں اس دھرتی اس مٹی کا ایک مٹی کا بنا ہوا پتھلا ہوں جس میں جو انرجی ہے جو جان ہے وہ عوم کی ہے جو کریٹر کی ہے میں بلیور ہوں جب میں کہتا ہوں کہ میں بلیور ہوں تو میں بلیو کرتا ہوں اپنی دھرتی پر میں بلیو کرتا ہوں اپنی کریٹر پر اور میرا کریٹر کون ہے وہ آپ اس کو رحیم کہیں آپ اس کو مولا کہیں آپ اس کو رام کہیں آپ اس کو بھگوان کہیں جس کے کئی نام ہیں اور وہ میرا کریٹر ہے اور میرا کریٹر میری یونیورس ہے یہ ہے وہ ایجنڈا جس کی بنیاد پر میں شاید بدلہ بھی اپنے بہت ہی تین ایج کے زمانے میں اور اسی درد کو اور اسی آگ کو آگے لے کر چل رہا ہوں میں لاہور اور قصور میں گرو اپ ہوا اور جب میں اپنی ٹیکس بکس میں نفرت ہیٹرٹ ٹوورڈز مای اون برادرز انسسٹر ٹوورڈز مای اون انسسٹر پڑھا کرتا تھا اپنے بڑوں کے بارے میں کے ہندووں کے بارے میں جب بری بری باتیں ہمارے ٹیکس بکس میں ہوتی تھی لکھی ہوئی تو میری آنکھوں میں آنسو آتے تھے کہ کیا میں اپنے ہی پرکھوں کو برا بلا کہہ رہا ہوں کیا مجھے شرم نہیں آتی تو پھر میں نے جاننے کی کوشش کی کہ یہ جو کنٹری پاکستان ہے یہ کیسے بنا یہ میں بات کر رہا ہوں اپنے ارلی جرنی کی جب میں تھرٹین فورٹین یئرز کا تھا تیرہ چودہ سال کا تھا تو میں جب اپنی ٹیکس بکس پڑھتا تھا تو ان میں ہیٹریٹس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا اور جب میں اپنے آپ کے بارے میں سوچتا تھا کہ میں کون ہوں وہی جو بلے شاہ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بلے کی جانا تو کون تو میں پوچھتا تھا کہ میں کون ہوں تو مجھے یہ پتا چلتا تھا کہ میں تو رام کے شہر سے تعلق رکھتا ہوں اس عظیم رام کیا جو کرییٹر کا آتار ہے تو پھر میں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو ڈینائی کروں گا یہ جو میرے ٹیکس بکس لکھنے والے مسلم سکالرز ہیں یہ میرے اپنے ہی ہندو پرکوں کو اور اپنے ہندو پرکوں کو وہ ہندو پرک ان کے بھی ہندو پرکتے ہیں ان کو یہ برا بھلا کہتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے یہ ایک سیدھی سی بات تھی جس نے میرا ایجنڈا بنایا کہ میں نے سچ کے ایجنڈے پر چلنا ہے ہم بھارتی جو ہیں وہ سب سوچتے ہیں کہ آفٹر آل کسی نہ کسی کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے ہم سب ایک ایک طرح سے جسے کہتے ہیں سکیپٹیکل رہتے ہیں شک میں رہتے ہیں کہ دوسرے کا کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہوگا لیکن ایجنڈا بڑا ہی سیدھا ہے کہ آپ نے اپنے ہونے کو ماننا ہے یا نہیں ماننا تو بھئیہ بہنوں اور بھائیوں یہ تھا میرا ایجنڈا اور یہ ہے میرا ایجنڈا اور یہ رہے گا میرا ایجنڈا اب میں تھوڑے سے اپنے سفر کو آگے لے کر چلتا ہوں جب میں نے پاکستان میں رہتے ہوئے ان جھوٹی کتابوں کو اپنے من سے ریجیکٹ کیا تو پھر میں نے سوچا کہ میں سچ کی تلاش میں اور نکلوں تو پھر میں نے اسی سندو دیش کی دھرتی میں ٹریول کیا پھر میں نے زمین سے اپنے پرکھوں کی خشبو ایک ایک انچ سے وصول کی ایک ایک انچ نے مجھے بتایا کہ یہ دھرتی کس سیولائزیشن کی دھرتی ہے اور جس دھرتی کا نام مجھے بتایا جاتا تھا کہ یہ اب پاک ہو ہے ڈا ورڈ پاک اٹسیلف بیسٹ آن ہیٹرٹ یہ جو پاک کا ورڈ ہے یہ ہیٹرٹ کا ورڈ ہے اس لیے ہیٹرٹ کا ورڈ ہے کہ میں پاک ہوں دوسرا نا پاک ہے تو یہ جو ورڈ پاکستان ہے یہ مجھے کبھی اچھا ہی نہیں لگا تھا چونکہ ایک تو پاکستان مجھے میری آئیڈنٹیٹی نہیں دیتا تھا چونکہ میری آئیڈنٹیٹی تو پنجابی بھارتی ہے اس میں پاکستان تو ہے ہی نہیں پاکستان کیا چیز ہے پاک تو کوئی نیشن نہیں ہے چونکہ پاک نیشن اگر کوئی فیک بیسز پہ بنائی جاتی ہے تو وہ ان فیکٹ ہیٹرٹ کی بیس پہ ہے اور مجھے ہیٹرٹ نہیں چاہیے ہیٹرٹ میری جین میں نہیں ہے ہیٹرٹ مجھے میرے پرکھوں کی جین میں نہیں بتائی میری جنیٹک میں جو ہندو جنیٹک ہے وہ صرف اور صرف یہی بتاتی ہے کہ سب کا بھلا سب کی خیر لیکن ہم سب کا بھلا سب کی خیر کہتے کہتے اپنے ایک گال کو آگے پیش کرتے کرتے تھپڑ تو کھاتے جا رہے ہیں بگر اب ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ان ظالموں کو کہنا ہے جو ہم پہ ظلم کرتے آئے صدیوں سے کہ یہ ظلم نہیں چلے گا ایک بات میں ایک اردو کا ایک شعر ہے وہ قتیل شفائی صاحب کا وہ میں ضرور یہاں پہ پڑھتا ہوں قتیل اسہ منافق کوئی کیا ہوگا جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا تو اگر ہم بغاوت نہیں کریں گے ان ظلم دینے والوں کے خلاف تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم خود منافق ہوں گے ہم ہپوکریٹ ہوں گے آج وقت آ گیا ہے کہ ہم ان ظالموں کے آگے کھڑے ہو جائیں ان کو آئینہ دکھائیں اور ان کو کہیں enough is enough ہیٹ کا یہ کاروبار اب نہیں چلے گا ہمیں اپنے ہونے کو تسلیم کرنے دیں بہنوں اور بھائیوں جب ہم ایک لوہے کی طرح ان کے آگے کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ہم اپنے رائٹس کے لیے اپنی دھرتی کی پروٹیکشن کے لیے اپنی سیولائزیشن کے لیے ہم کھڑے ہیں تو وہ ہمارے سامنے زیادہ دیر تک کھڑے نہیں ہو سکیں گے اس کے دو کارن ہیں ایک تو یہ کہ وہ ہمارا ہی حصہ ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کو ہمارے ساتھ ملنا ہے یعنی اپنے ساتھ ملنا ہے اور دوسرا کارن یہ ہے کہ وہ ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے ہم سچ کی بنیاد پر ہیں اب میں آگے کے سفر کو تھوڑا سا بیان کرتا ہوں میری فائٹ چلتی رہی اسی اپنی سچی آئیڈنٹیٹی کی پہچان کے لیے پھر ایک سمیں آیا کہ مجھے یہ تیہ کرنا پڑا کہ میں اس دیش میں نہیں رہ سکتا جو دیش فیک بیسس پہ بنا ہو اب میں بائیس سال سے کینیڈا میں رہ رہا ہوں آپ سب میری باتیں سنتے ہیں میں آپ کا بہت ہی دھنیواد ہوں آپ مجھے سمیں دیتے ہیں آپ کو میرے وچاروں کا پتہ ہے لیکن میرے وچار جاننے ہی کافی نہیں ہے میری بنتی کو بھی ماننا چاہیے اور وہ بنتی یہ ہے کہ بھارت میں جو پولٹیکل کریکنیس کی انوائرمنٹ ہے بھارت میں جس طرح وکٹم ہٹ کا کارڈ کھیلنے والے جو بہت ہی چند مائنورٹی کے لوگ ہیں وہ ہمارے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہیں ان کو بتانا ہے کہ اب یہ ایسا نہیں چلے گا لیکن اس میں دو چیلنجز ہیں میں بھارت آتا رہتا ہوں اور جب میں بھارت آتا ہوں تو میں کچھ کنسرنز میرے وہاں پہ بنتے ہیں میں کھل کے اب بات کرتا ہوں میرے وہاں پر جو مسلم بہنبائی ہیں میں جائپور ہو ڈلی ہو پنجاب ہو گجرات ہو جہاں جہاں بھی مجھے جانے کا موقع ملا جب میں ان سے ملتا ہوں تو جو ایک عام مسلم ہے وہ ان فیکٹ ان ایشیوز میں نہیں ہے وہ اس وکٹم ہڈ کے کارڈ میں نہیں ہے وہ اسی طرح ایک نارمل یومن بین کی طرح رہنا چاہتا ہے مگر فور دا پاس سیونٹی ٹوئیئرز ان کے کانوں میں یہ ڈال دیا گیا کہ آپ وکٹم ہڈ کا کارڈ کھیلیں اب وہ وکٹم ہڈ کا کارڈ کھیلتے کھیلتے اس کے کچھ عادی ہو گئے ہیں لیکن آپ یقین کیجئے میرا میری observation بڑی صاف ہے کہ چاہے وہ کہیں کا مسلم ہو رہنے والا بھارت میں جو عام مسلم ہے وہ اپنی زندگی جینا چاہتا ہے عام ڈھنگ سے اپنے تمام بھارتی بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے ہوئے لیکن کچھ political parties ہیں بھارت میں ریجنل بھی سینٹر کی جن کا ووٹ بینک ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ پھر لیفٹ کے ایلیٹ کو اور مسلم کے ایلیٹ کو اور مسلم کے جو political background کے لیڈرز ہیں ان کو استعمال کرتا ہے جب وہ ان کو استعمال کرتا ہے تو پھر وہ مسلم masses تک ووٹ لینے کے لیے جاتے ہیں اور ایک نفرت کی فضا بناتے ہیں ابھی آپ نے جنوری فیبرری اور ڈسمبر میں دیکھا کہ شہین باغ جیسے ڈرامے بھارت میں کئی جگہ پہ ہو رہے تھے سب سے بڑا ڈراما ڈلی میں تھا کتنے لوگ ہوتے ہوں گے پانچ سو ہزار کسی ایک جگہ پہ ٹو ہنڈرڈ ملین جو مسلم رفلی بھارت میں رہتے ہیں وہ تو نہیں تھے وہ جو پانچ سو ہزار دو ہزار لوگ اکٹھے ہوتے تھے وہ ان کی آواز بھی نہیں تھے مگر وہ ان کی ownership لیتے تھے میں آج اپنے بھارتی بہن بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کا میں حصہ ہوں کہ آپ ایسی کوشش کیجئے بھارت میں کہ ٹو ہنڈرڈ ملین مسلم کی جو مجورٹی ہے جو آپ ہی کی طرح آپ کے ساتھ جینا چاہتی ہے ان کو اپنے ساتھ ملائیے ان کی جو leadership ہے اس کو expose کیجئے اور میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اس leadership کو expose کیجئے ان کے پیچھے جن کا negative agenda ہے اس کو expose کیجئے ایک کام تو یہ کیجئے تاکہ بھارت ایک جنت بن سکے اور جب جنت کی بات ہوتی ہے تو بھارت کی جنت جو ہے جو کشمیر کو کہا جاتا ہے ایسے تو میرے لیے تو پورا بھارت ہی جنت ہے لیکن ایک simple کے طور پر جس کو ہم کشمیر کہتے ہیں اس میں جو کام بی جے پی سرکار نے کیا آگست پانچ 2019 کو abrogation article 370 اور 35A کے لیے اس کو salute میں کرتا ہوں کشمیر کا کارٹ بھارتی political parties بہت عرصے سے کھیل رہی ہیں بی جے پی نے اور پرائم منسٹر ندرہ مودی جی نے جس بہادری کے ساتھ اس کشمیر کارٹ کو جو ڈیش کے لیے غلط تھا جس کو غلط طریقے سے کھیل رہے تھے ختم کیا اس کے لیے میں salute تو پیش کرتا ہی کرتا ہوں مگر اب اس سفر کو ہمیں بہت آگے لے کر جانا ہے اور وہ سفر ایک ہی طرح سے آگے جا سکتا ہے کہ کشمیر میں اب واپسی جو ہے اس طرح کے loss کی کبھی نہ ہونے دیں اس وقت کشمیر جو ہے وہ بھارت کا اٹھوٹ آنگ بن چکا ہوا ہے وہ ہمیشہ سے تھا بن چکا ہوا ہے اب آپ کو آگے بڑھتے ہوئے جو تھوڑا سا کشمیر کا پارٹ ادھر ہے اس کو بھی اپنے کشمیر کے ساتھ ملانا ہے اور گلگت بلتستان کو بھی اپنے ساتھ ملانا ہے آپ دیکھئے کہ گلگت بلتستان ہو کشمیر ہو سکردو ہو یہ وہ سر ہیں بھارت کے جو بھارت کی آن ہے جو بھارت کی شان ہے یہ ایک ایسا فوکل پوائنٹ ہے کشمیر کا جس پہ پولٹیکس بہت عرصے سے پاکستان بھی کر رہا ہے اور بھارت کی جو ریجنل پولٹیکل پارٹیز ہیں اور کشمیر کی جو پولٹیکل پارٹیز تھیں جنہوں نے کشمیر کے نام پہ کرپشن کا پولٹیکل بینک کرپسی کا کام کیا ہوا تھا وہ بھی کر رہی ہیں تو میری یہ بھی آپ سے بنتی ہے کہ آپ نے جو کام مودی جی نے آپ کو سونپا ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے اب میں مودی جی کے بارے میں ضرور دو تین لائنیں کہنا چاہوں گا یہاں ویس میں رہتے ہوئے مودی جی ہندو توہ آر ایس ایس کے بارے میں بہت ہی زہریلا پروپاگینڈا چل رہا ہے لیکن میں جب مودی جی کو سنتا ہوں ان کی کسی بھی سپیچ کو سنتا ہوں ان کی باڈی لینگویج کو میں دیکھتا ہوں وہ بہت ہی ہمبل اور سمپتائیزر ہیں اپنی جنتہ کے لیے اپنی سیویلائزیشن کے لیے لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ پولیٹیشن بھی ہیں اور پولیٹیکس میں بھی ہیں پولیٹیکس is not a bed of roses یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے اس میں آپ کو بہت ہی احتیاط سے چلنا پڑتا ہے اس میں آپ کو بہت ہی rough decisions بھی لینے ہوتے ہیں اور tough decisions بھی لینے ہوتے ہیں آپ یہ نہ سمجھئے کہ 1.3 billion کے country کو آپ سادوں کی طرح چلا سکتے ہیں آپ سنتوں کی طرح چلا سکتے ہیں آپ کو ایک شروع پولیٹیشن بھی ہونا ہے مودی جی کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جہاں من سے سادوں ہیں وہاں باہر سے شروع پولیٹیشن بھی ہیں اور ہونا چاہیے پولیٹیکس is not a bed of roses یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے تو مودی جی کو پولیٹیکس میں اپنا کام کرنے دیجئے ان کو tough decisions بھی لینے ہیں ان کو rough decisions بھی لینے ہیں لیکن آپ کو کھڑے ہونا ہے ان کے ساتھ اس لیے کہ وہ صرف اور صرف کشمیر کا توفہ ہی آپ کو واپس نہیں دے رہے اس توفے کو ہم نے آگے build بھی کرنا ہے اور اس سے بڑا جو توفہ ہے وہ ہندو راشترا کا ہے وہ ہندو civilization کا ہے اس کی طرف پڑھنا ہے اب میں بات جوڑوں گا جو میں نے ابھی کہی کہ یہاں ویسٹ میں کتنا زہریلا پروپگینڈا بھارت کے خلاف مودی جی کے خلاف ہندو راشترا کے خلاف صبح و شام ہوتا ہے اس کا قارن یہ ہے کہ یہاں پر جو ایسے elements islamist elements اور left کے elements وہ اکٹھے ہو گئے اور یہ دونوں elements جو ہیں یہ authoritarian mindset کے ہیں left بھی authoritarian mindset کا ہے اور اسلامism بھی authoritarian mindset کا ہے یہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو گئے یہ پیسہ لگا رہے ہیں یہ اپنے resources لگا رہے ہیں یہ اپنے پورے کے پورے context لگا رہے ہیں یہ اپنی پوری مشینری کو استعمال کر رہے ہیں اور بھارت کے خلاف اور مودی جی کے خلاف ایک زہریلا پروپگینڈا کر رہے ہیں اس پروپگینڈے کو یہاں پر null and void کرنے کے لیے اس کو یہاں پر nullify کرنے کے لیے ہمیں بہت کام کرنا ہے ہمارا جو ڈائسپورا ہے جو امریکہ، کینیڈا، یورپ میں بستا ہے میں ان کی لیڈرشپ کو جانتا ہوں بہت اچھے لوگ ہیں لیکن وہ اس ایجنڈے کو سمجھ نہیں رہے ہیں وہ اس ایجنڈے کو tackle نہیں کر رہے ہیں یہاں پر میں آپ کو کچھ examples دوں گا یہاں پر Russian TV ہے TRT کے نام سے وہ پورے امریکہ، کینیڈا، یورپ میں free without cable YouTube پر live 24-7 دیکھا جا سکتا ہے اس Russian TV نے کیا کیا اس نے انگریزی میں پوری پروگرامنگ کی انگلیش میں پوری پروگرامنگ کی اور جتنے نیوز انکلز ہیں جتنے نیوز براڈکاسٹر ہیں سب گوروں کو گوریوں کو جو یہاں کے بان لوگ ان کو hire کیا ہوا ہے اور جس سے وہ propaganda چلاتے ہیں اور بھارت کو بھی بدنام کرتے ہیں یہی کام الجزیرہ کرتا ہے یہی کام بی بی سی بھی کر رہا ہے سی این این بھی کر رہا ہے نیو یورک ٹائمز بھی کر رہا ہے اب یہ بڑے بڑے میڈیا آک لیٹس ہیں بھارت میں آپ لوگ مودی جی کی سپرویجن میں تو اچھے کام کر رہے ہیں لیکن جو ہمارا ڈائیسپورا ہے وہ یہاں پر سمجھ نہیں رہا کہ کیسے اس کو handle کرنا ہے اس سارے ایشو کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اس کے لیے میں بار بار بھارتی جو سرکار کے کچھ لوگ ہیں جن سے ہماری الیک سلیک ہے بی جے بی کی گورنمنٹ کے کچھ لوگ ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنا نیریٹیو لانے کے لیے کام کرنا چاہیے کیونکہ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کے خلاف پروپاگینڈا کرے اور آپ کہیں کہ کوئی بات نہیں اگنور کریں یہ جو اگنورنس والا کام ہے اگنور کرنے والا کام ہے یہ اب نہیں چلے گا آج کی دنیا کی سب سے بڑی جنگ نیریٹیو کی جنگ ہے آج کی دنیا کی سب سے بڑی جنگ اپنے اظہار کی جنگ ہے جب تک ہم اپنی بات نہیں کریں گے جب تک ہم اپنا پوائنٹ و ویو نہیں دیں گے اور فورس فولی یعنی برپور انداز میں نہیں دیں گے جیسا کہ ہمارے اپوزیشن والے لوگ دیتے ہیں ہماری بات نہیں پہنچے گی اس کے لئے ہمیں ریسورسز بھی اکٹھے کرنے ہیں اس کے لئے ہمیں وہ طریقہ بھی اپنانا ہے جو طریقہ یہ لوگ بڑھتے ہیں اور ہم نہیں بڑھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت کی 1.3 billion کی پاپولیشن میں جو مجورٹی بھارتی ہیں وہ اس وقت aware ہو رہے ہیں awake ہو رہے ہیں اور مودی جی کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ٹھیک ہے مگر 1.3 billion بھارتی جو بھارت میں رہتے ہیں ان کے علاوہ دنیا میں 6.5 billion دوسرے لوگ بھی ہیں ان میں ہمارا پروپاگینڈا بہت غلط جا رہا ہے اس پروپاگینڈے کو counter کرنا ہے اسی style میں اسی language میں انہی چہروں کے ساتھ یہ میں بات بار بار ہر فورم پہ کرتا ہوں اور آپ یہ نہ سمجھئے کہ بھارت میں رہتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں ہر طرف جے ہو رہی ہے جے شریرام ہے جے مودی جی ہے وہ کافی نہیں ہے یہ جے شریرام جے شریرام صرف 1.3 billion لوگوں کے لئے نہیں ہونی چاہیے یہ 7.7 billion لوگوں کے لئے ہونی چاہیے چونکہ ہمارا جے شریرام کا جو پیغام ہے وہ peace کا پیغام ہے true peace کا پیغام ہے لیکن ہمیں کچھ تھوڑا سا strategic بھی ہونا ہوگا میں سم ٹائم جب اپنے بھارتی ہندو توہ سکولرز کو سنتا اور دیکھتا ہوں تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہم اپنی جو fight ہے وہ pick کرنے میں تھوڑے سمارٹ نہیں ہے ہم ہر ایک کے ساتھ fight pick کر رہے ہیں ہم جو evangelist ہیں ان کے ساتھ بھی fight pick کر رہے ہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا ہمیں ان کو بھی اپنا دوست بنانا ہے ان کا اور ہمارا جو بندن ہوگا وہ ہمارے common enemy ہیں دو left اور islamicist ان دونوں کو ہمیں counter کرنا ہے islamistوں کو counter کرنے کے لیے ہمیں majority of the silent muslims جو ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملانا ہے ان کو بھی اپنا پیغام دینا ہے ہمارا پیغام ہی نہیں پہنچتا میں بالکل کھل کے اپنی مند کی بات کرتا ہوں میں بہت لمبے سمیں سے یہ بات سمجھ چکا تھا for instance مثال کے طور پر کہ RSS جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھی organization ہے سیوہ کے کام کرتے ہیں ان کے اندر intellectual discourse ہوتا ہے ان کے اندر social reform کی بات ہوتی ہے ان کے اندر spirituality کی بات ہوتی ہے لیکن RSS کے بارے میں اتنا زہریلا propaganda ہے پوری دنیا میں اور بھارت میں بھی اس کو nullify کرنے کے لیے اس کو counter کرنے کے لیے میرے RSS کے بہن بھائی بھی توجہ نہیں دیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام اپنا کام کرنا ہے ان کا کام ان کا کام کرنا ہے لیکن اب جو سمیں ہے social media کا یہ زمانہ ہے جس میں میں آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں یہ وہ سمیں ہے جس میں ہم ignore نہیں کر سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلیے کوئی نہیں اگر ان کو بات سمجھ آتی ہے تو آئے نہ سمجھ آئے تو نہ آئے نہیں ہمیں ان کو اپنا نیریٹیو دینا ہے بار بار دینا ہے اور یہ بات ان کو بار بار بتانی ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو آپ ہم کو سمجھتے ہیں کیونکہ یہاں پر صرف میں RSS کی بات نہیں کرتا ہندوتوہ سے جڑے ہوئے ہر گروہ کے بارے میں یہاں پر نیو یارک ٹائم سی این این بی بی سی الززیرہ ٹرکش ٹی وی واشنگٹن پوست سب یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی القائدہ یا طالبان کی طرح کے ہیں کتنا دکھ ہوتا ہے مجھے میں اتنا ہرٹ ہوتا ہوں کہ یہ کیسے ان کو ہمت ہوئی یہ جھوٹ پھیلانے کی مگر وہ جھوٹ پھیلائیں گے دو کارن ہے جھوٹ پھیلانے کے ان کے ایک تو یہ کہ ان کو پتہ ہی نہیں وہ واقعی ہی کنمنس ہیں کہ ایسا ہی ہے اور دوسرا یہ کہ ان کا ایجنڈا بھی ہے نیگٹیو ایجنڈا ہے ان کے پیچھے ریسورسز ہیں فنڈنگ ہے لیکن جو پہلا فیکٹر ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں یہ میں آپ کو ریالیٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ویسٹر میڈیا کے ساتھ میرا سنبند رہتا ہے میں بہت سارے بی بی سی ہو سی این این ہو اور نیو یارک ٹائمز ہو وہاں پر لکھنے والے کام کرنے والے پتروکار ان میں سے کئیوں کے ساتھ میری فرینڈشپ ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور ان کو بتانا ہے ان کو بتانے کے لیے ہمارے پاس موڈل ہی کوئی نہیں ہے اب دیکھئے دنیا کے جو بڑے بڑے موڈل ہیں انٹرنیٹ کی دنیا کی وجہ سے اب دنیا کتنی بدل گئی نیٹ فلکس کی میں ایک مثال دیتا ہوں نیٹ فلکس میں ہندوتوہ کے بارے میں آر ایس ایس کے بارے میں اچھی سیریل ہی نہیں ہے کوئی فلمیں ہی نہیں ہیں دنیا تو ایسے ہی سمجھے گی جانے گی جب وہ نیٹ فلکس پہ جائیں گے یوٹیوب پہ جائیں گے ٹک ٹاک پہ جائیں گے فیس بک پہ آئیں گے یہ وہ اب وہ میڈیم ہیں جن کو استعمال کرنا ہے سم ٹائم میں یہ بھی فیل کرتا ہوں کہ ہمارے جو میڈیم ہیں یہ یوٹیوب اور یہ فیس بک سم ٹائم یہ بھی اب ایکسٹریم لیفٹ اور اسلامسٹوں کے ہاتھ میں جا رہے ہیں اس وقت کو بھی آپ ذہن میں رکھئے کہ کوئی پتہ نہیں کہ کچھ سمیں بات یہ جو فیس بک ہے جس پہ میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں اس میں کوئی لیفٹ کے لوگ ہمارے مخالف لوگ زیادہ آ جائیں ہم بھارتی اپنے آپ کو آئی ٹی کی دنیا کے چیمپئین کہتے ہیں میری آپ سے بنتی ہے کہ اپنے پیرلل سوشل میڈیا بنائیے اپنے پیرلل سوشل میڈیا آج سے بنانا شروع کیجئے اور بنا کے رکھ لیجئے اپنے پاس استعمال کریں اس کا کارن یہ ہے کہ ہم جب تک اپنے میڈیم آف ایکسپریشن خود نہیں بناتے ہمیں ان پر کنٹرول نہیں ہے ہم ادھورے ہیں ہم نامکمل ہیں میں بار بار کہتا ہوں یہ جو انسٹیوشن ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں کچھ پتہ نہیں کل کلا کو یہ انسٹیوشن کدھر چلے جائیں میں بنتی کرتا ہوں اپنے بھارتی بہن بھائیوں سے کہنا ہے کہ ہم آئی ٹی کے دنیا میں بہت آگے ہیں تو بھگوان کے لیے خدا کے لیے اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورکس آج سے ڈیویلپ کر لیجئے کرنا شروع کر دیجئے تاکہ ہم اپنی بات کہنے کا حق نہ کھوئیں ہم سے ہماری بات کہنے کا حق نہ چھینا جائیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو میں بہت زیادہ اس بات پہ زور دوں گا کہ ہمیں اپنی سٹریٹیجی بنانی ہے ہم اب وہ ہزار سال پہلے کہ دنیا میں نہیں رہ سکتے کہ انویڈر آئے ہم نے سبمیشن کی اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے یاد ہے ہماری ہسٹری بھی ہماری ہسٹری میں بڑے بڑے سورما پیدا ہوئے ہیں ان کو میں سیلیوٹ کہتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے سبمیشن ہی پیش کی ہم نے فائٹ بھی کی تھی اور بہت فائٹ کی تھی لیکن ہمارے اندر ایک پیس کا ایک بیج ہے اس پیش کے بیج کی وجہ سے ہم رحم کھا جاتے ہیں اور رحم کھانا چاہیے یہ انسان کی سب سے بڑی صفت ہے سب سے بڑی خوبی ہے مگر رحم کے ساتھ ساتھ ہمیں ہوشیار بھی رہنا ہے ہمیں اب رحم بھی کھانا ہے ہمیں دنیا کو اپنی باہوں میں بھی لے کر چلنا ہے مگر جو ہمیں کاٹنا چاہتے ہیں جو ہماری باہوں کو کاٹنا چاہتے ہیں جن کو ہم اپنی باہوں میں لیتے ہیں اور وہ باہوں میں آ کر کاٹنا چاہتے ہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے خوشیار رہنا چاہیے کہ یہ ہماری باہوں میں آنے کے بعد ہمیں کاٹنا پائیں اور اس کے لیے ہمیں اپنی سٹریٹیجی بنانی ہے اپنے سوشل میڈیا ڈویلپ کرنے ہیں اور اپنا نیریٹیو دینا ہے اور اپنا نیریٹیو دینے کے لیے ہمیں انہی کی باشوں میں بات کرنی ہے فرینچ ہو ہو رشین ہو انگلش ہو جرمن ہو کوئی بھی باشا ہو وہاں تک ہم اپنا ہندو طوا کا پیغام پہنچائیں انہیں بار بار بتائیں کہ ہندو طوا کا میسج کیا ہے ہندو طوا کی سپیرٹ کیا ہے ہندو طوا اس یونیورس اس پلینٹ یہ جو چھوٹا سا پلینٹ ہے جو آج ایک وائرس کی وجہ سے اتنا بخلایا ہوا ہے اتنا بخلایا ہوا ہے کہ سیون پوائنٹ سیون بلین لوگ ایک اندکھے وائرس کے آگے ہتھیار ڈال کے بیٹھ گئے ہیں تو اس پلینٹ کو اس چھوٹے سے پلینٹ کو تو ہم اپنے اپنے پیسفل میسج کے ساتھ کمپیٹیبل کر لیں اس چھوٹے سے پلینٹ کو تو ہم بتا دیں کہ جہاں پر اوم کی آواز آتی ہے تو وہ اوم کی آواز صرف بھارت کی اندر نہیں ہے یہ اس درتی کے نیچے کی ایک آواز ہے جو سین فرانسسکو سے جائپور تک جاتی ہے تو اس اوم کی آواز کو اس کے لاؤڈ سپیکر کو بڑھا دیجئے چونکہ آپ کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے آپ کے پاس وہ وزڈم ہے آپ کے پاس وہ سٹیٹیجی ہے اگر نہیں ہے پوری طور پر تو اس وزڈم سے وہ سٹیٹیجی اپنا لیجئے بھارت جو رنگوں کا سپیرچویلٹیز کے تمام آہنگوں کا ایک دیش ہے جو صرف بھارت کے بھارت بھارت کے لیے نہیں ہے بھارت پوری دنیا کے لیے ہے دھرما صرف بھارت کے لیے نہیں ہے دھرما اس پوری دھرتی کے لیے ہے اس دھرما کے لیے ہمیں آج کی ٹیکنالوجی کو پورا استعمال کرنا ہے اور جب جب ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے تو میں بار بار بات دور آؤں گا ہم تو آج کی ٹیکنالوجی کے ایک طرح سے پروفٹ ہیں ہم بھارتی تو آئی ٹی کی دنیا کے پروفٹ ہیں we are the messengers تو پھر ہم اپنے اپنے نیریٹیو کو پھلانے میں کیوں ہم پیچھے ہیں یہ میرا آج کا بہت بڑا میسج ہے کہ بھگوان کے لیے خدا کے لیے کرپا کیجئے اپنے اوپر اس طرف دھیان دیجئے اپنا نیریٹیو بلٹ کیجئے اپنے نیریٹیو کو نیٹ فلکس پہ پھلائیے اپنے نیریٹیو کو آج کے مارڈرن ڈھنگ کے ساتھ آگے لے کر چلئیے دیکھئے چھوٹی سی بات ہے دنیا کے اس وقت دو بڑے کلچر ہیں ایک ویسٹن کلچر ہے اور ایک بھارتی کلچر ہے بھارت کا یوگا ہو بھارت کا ڈینس ہو بھارت کا میوزک ہو بھارت کی فلم ہو یہ ویسٹ کے ساتھ ساتھ پیرلل چل رہا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم دوسرے نمبر پہ ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم پیرلل ہیں میں پہلے اور دوسرے نمبر کی بھی بات نہیں کرتا میں پیرلل ہونے کی بات کرتا ہوں اگر دنیا میں کلچر کی کہیں بات ہوتی ہے تو ویسٹن کلچر اور بھارتی کلچر اور بھارتی کلچر کے جو پانچ بڑے کمپوننٹس ہیں اس میں میوزک ڈینس اس میں فوٹ اس میں ہماری سپیرچوالٹی کے رنگ اس میں ہماری فلم اگر ہم ان سب چیزوں میں پہلے سے آگے ہیں تو پھر ہم نیٹ فلکس میں ہندوتوہ کا آر ایس ایس کا اور سب ہندوتوہ سے جڑی ہوئی آرگنیزیشن کا اچھا میسج لے کر اچھی ڈاکومنٹریز لے کے اچھے سیریل لے کے کیوں سامنے نہیں آ رہے ہیں میں نے ابھی ابھی انہی دنوں نیٹ فلکس میں ایک زہریلا سیریل دیکھا اور اس کا نام ہے لیلہ اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ایسا سمیں آئے گا جب بھارت ایک بہت ہی خطرناک ہندوتوہ دیش ہو چکا ہوگا اور وہ بڑے سٹل طریقے سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہندوتوہ کتنا برا ہے اور وہ بنا ہوا ہے بھارت میں ہی وہ سیریل میں نیٹ فلکس پہ ڈھونگتا ہوں کوئی ایسا سیریل ہو جو بتائے کہ آر ایس ایس کا جو جرنی ہے وہ کتنا گریٹ ہے اور اس کی سپیرٹ کتنی گریٹ ہے اور وہ کتنا آگے اور جا سکتے ہیں مگر ہم وہ ابھی میڈیم یوز نہیں کر رہے ہیں ہم اکیسویں صدی کے جو طریقے ہیں وہ نہیں بڑھت رہے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے ہماری فلم ہمارا میوسک ہمارا ڈینس ہمارا یوگا ہماری ہر چیز اتنی آگے چلی گئی لیکن ہم اپنے ہندوتوہ کو اس طرح آگے جا کر بیان نہیں کر رہے دنیا کو یہ نہیں بتا رہے کہ ہندوتوہ جو ہے وہ ایک حسین چیز ہے لیکن دنیا نے اس کے بارے میں ایک بھرا پرسیپشن بنا لیا ہے اس لیے اس کے رسپونسیبل ہم بھی ہیں کیونکہ ہم اپنے نیریٹیو کو جمع کر پیش نہیں کر رہے ہم صرف اور صرف انٹرٹینمند پر بات کرتے ہیں ہماری فلم انڈسٹری جو بھارت کی ہے بولی ورڈ اور ہمارے جو ڈینس میوزک صرف انٹرٹینمند پر زور ہے میسج پر زور نہیں ہے اور میسج پر اگر کہیں کہیں بات ہوتی ہے تو ہمارے خلاف میسج ہوتا ہے کیا ہمارے جو اتنے بڑے بڑے اچھے آرٹس جو ہماری طرح سوچتے ہیں اکشے کمار ہوں انوپم کھیر سنگی ہوں اتنے بڑے نام ہیں جو بھی چاولہ ہوں اتنے بڑے نام نہیں ہیں وہ تو ہماری طرح ہی سوچتے ہیں امیتہ بچن ہوں صرف اور صرف ہم نے اپنے ریسورسز کو پول کرنا ہے اور ان کو اس طرف لانا ہے کہ اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کو بتائیں کہ ہندو توہ کتنی خوبصورت چیز ہے دنیا کو بتائیں کہ ہندو توہ میں کتنا پیس ہی پیس ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آج آپ سے خاص طور پر کہنا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا کرتا رہتا ہوں کہ ہمارا جو میسج جس کی میں بات کرتا رہتا ہوں وہ آفٹر آل ویسٹ میں کیوں نہیں پھیل رہا وہ میسج ویسٹ میں تب ہی پھیلے گا جب ہم اپنے میسج کو اپنے آٹھ کے ساتھ ملائیں گے میسج خالی سپیچز میں خالی تقریروں میں بہت ہی لیمیٹڈ رہ جاتا ہے لیکن جب ہم اس کو آٹھ کے ساتھ مکس کرتے ہیں تو وہ آگے جاتا ہے میں ابھی ریسینڈلی میں نے ان کے نوول سانگی جی کے پڑے ایشون سانگی بھائی کے مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے انگلیش میں نوول لکھے اور وہ اس طرح کے نوول ہیں جس میں بھارتی سیویلائزیشن کی ریوائیولیزیم کی بات ہو رہی ہے تو یہ کام کرنا ہے اگر ایک آتھر یہ کام کر رہا ہے تو ہمیں ایسے دو سو آتھر پیدا کرنے ہیں اور وہ ہیں وہ آلریڈی ہیں صرف ہم کو پرموٹ کرنا ہے میں نے ابھی کچھ بڑے بڑے کلکاروں کے نام لیے بولی وڈ کے اور یہاں سکریم پہ یہ ویوک اگوی ہوتری جی کا نام بھی آ رہا ہے بہت سارے نام میرے جو دوست ہیں اکھلیش تریویدی بھائی نے لکھا ہوا ہے یہ بہت سارے دوست یہ نام لکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم میں لوگ ہیں ایک نہیں ہزاروں ہیں ہم کیوں ان سب کو اپنے ساتھ نہیں جوڑتے انسٹیوشن بنائیے انسٹیوشن بنائیے بہنور بھائیو ہم سب میں بڑے بڑے جاندار لوگ ہیں انسٹیوشن بنائیے میرا جب تک آخری سانس ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اس لیے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں میں اپنے ساتھ ہوں اور آپ میں ہوں اور میں آپ ہیں یہ وہ سپیرٹ ہے یہ وہ رستہ ہے جس پہ چل کے ہمیں انسٹیوشن بنائیے ہیں انسٹیوشن بنائیے آج کے موڈرن سمیں کو استعمال کیجئے اور جو آج کا موڈرن سمیں ہے وہ ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے کام کو آگے لے کر آنا ہے اور موڈرن طریقے سے لے کر آنا ہے میں اس پہ بہت زور دیتا ہوں اس لیے زور دیتا ہوں کہ جب میں ویس میں رہتے ہوئے اپنے اس نیریٹیو کو کمزور دیکھتا ہوں کہ کسی طرح ہم پیچھے جا رہے ہیں میں اس بات پہ پھر آخر میں زور دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہم جو آئی ٹی کی دنیا کے اس وقت بہت بڑے لیگسی ہولڈر ہیں ہم اپنے کام کو آگے لے کر چلیں ہم اپنے کام کو موڈرن طریقے سے لے کر چلیں میں بار بار زور دے رہا ہوں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ یہ بات آپ کے من میں مہر کی طرح لگ جائے یہ بات آپ کے من سے نہ نکلے کہ جب تک بھارت کی ہندوتوہ کی جائے شری رام جی کی جائے جائے سیون پوائنٹ سیون بلین لوگوں میں نہیں ہوگی ہمیں سکول سے نہیں بیٹھنا ابھی تو ہم سٹرگل کر رہے ہیں 1.3 بلین لوگوں کے اندر ہی بھارت میں رہنے والے وہ چلتی رہے گی لیکن جو ریسٹ 6.5 بلین لوگوں پلینٹ میں ان تک ہمارا پیغام سوشل میڈیا کے راہیں پہنچے گا اور سوشل میڈیا کے راہیں میری سپیچس سے صرف نہیں پہنچے گا وہ آپ کے پاس بہت سارے ایسے نورویجین، فرینچ، انگلیش، امریکن، کنیڈین، ٹھنکرز کو اپنے ساتھ جوڑیے وہ آپ کا پیغام پوچھائیں وہ آپ کے بارے میں ڈاکومنٹریز بنائیں وہ فلمیں بنائیں وہ تب بنائیں گے جب پہلے آپ بنائیں گے جب آپ پہلے نہیں بنائیں گے تو پھر کوئی دوسرا ہمارے لئے کیوں بنائے گا آپ اپنے گھر سے آغاز کیجئے دعا کیجئے کہ یہ کووڈ نائنٹین جلدی ختم ہو میں بھارت زیادہ آنا چاہتا ہوں آپ بہنبائیوں کے ساتھ ہفتوں بیٹھ کے یہ باتیں کرنا چاہتا ہوں صرف باتیں نہیں کرنا چاہتا اب باتوں کا سمیں بھی نہیں رہا ہمیں اب بیٹھ کے سٹریٹیجی بنانی ہے ہمیں بیٹھ کے یہ کام کرنا ہے اور اکٹھے کام کرنا ہے کہ کس طرح ہم ایک ایسی سٹریٹیجی بنائیں کہ ہمارا پیس کا میسج مارڈرن طریقے سے آپ تک پہنچیں میں نے بہت سارے رینڈم تھوٹس تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے لیکن ان رینڈم تھوٹس کو میں نے کوشش کی کہ ایک لڑی میں پراؤں ان رینڈم تھوٹس کو میں نے ایک کوارڈینیٹڈ میسج کے ساتھ پراؤیا ہے اور وہ میسج کنکلوسیو یہی ہے کہ اب ہمیں باتوں سے آگے نکل کر ایک ایسے ایکشن پلان کی طرف آنا ہے ایک ایسی سٹریٹیجی کی طرف آنا ہے جو آپ کو مجھ کو اور ہماری سیولائزیشن کو اور اس کے میسج کو پوری دنیا تک لے کر جائے اور ہمارے بارے میں اس وقت جو زہریلا پراؤگینڈا ہے اس کو ختم کرے میرا یہ خیال ہے کہ میں نے کافی سمی لیا اور میں آپ سب کا بہت ہی شکرگزار ہوں بہت ہی دنیوات ہوں بہت بہت شکریہ بہت بہت دنیوات